تو کیسے ہو دوستو کیا ہم وینڈوز ٹین کو وینڈوز ٹیلیون کی طرح لک دے سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں آپ وینڈوز ٹین کو وینڈوز ٹیلیون کی طرح لک دے سکتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سیٹنگز میں پرسنلائزیشن میں جانا ہے اور تھیمز کو اوپن کرنا ہے جہاں آپ نے مائکروسوفٹ سٹور سے ایک تھیمز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے موسیقی کرنے کے بعد آپ نے اس تھیم کو سیلیکٹ کرنا ہے جس کے بعد یہ تھیم اپلائی ہو جائے گا اور آپ نے کلرس میں جانا ہے جہاں آپ نے لائٹ موڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹاسک بار پر رائٹ کلک کرنا ہے اور سرچ میں شو سرچ آئیکن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ٹاسک بار پر دوبارہ رائٹ کلک کرنا ہے اور شو ٹاسک ویو بٹن کو انمارک کرنا ہے ان سب کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے ٹاسک بار کو تھوڑا بہت لک ملیا ہے ونڈوز 11 کی طرح اور مزید کسٹیومائز کرنے کے لیے اپنے دوبارہ ٹاسک بار پر رائٹ کلک کرنا ہے اپنے لاکھ دہ ٹاسک بار فر کو انمارک کرنا ہے اور ٹاسک بار فر دوبارہ رائٹ کلک کرنا ہے اور آپ نے ٹھول بار پر ہور کرنا ہے اور لنکس پر کلک کرنا ہے اور آپ پر تاسک بار کے رائٹ اور لیفت سائٹ پر دو لائنز کو دیکھ سکتے ہو ورٹیکل لائنز کو آپ نے لیفٹ سائٹ کے ورٹیکل لائن کو ڈریک کر کے رائٹ سائٹ پر لانا ہے اس کے بعد رائٹ سائٹ کے ورٹیکل لائن کو ڈریک کر کے لیفٹ سائٹ پر لے جانا ہے یہاں دیکھ سکتے ہو آپ یہ آئیکن سینٹر میں آ چکی ہیں جیسے کہ ونڈوز 11 میں ہوتا ہے یہاں آپ اس کے پوزیشن کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو اور دوبارہ ٹاسک بار پر رائٹ کلی کرنا ہے اور ٹاسک بار کو لوگ کرنا ہے اس لنک کے جگہ آپ یہ بھی کر سکتے ہو ٹاسک بار پر رائٹ کلک کرنا ہے اور ٹول بارس میں لنکس کو انمارک کرنا ہے اس کے بعد دوارہ ٹول بارس میں نیو ٹول بار پر کلک کرنا ہے یہاں آپ نے کوئی بھی فولرٹ رکھنا ہے جیسے کی اپنے یہ رکھا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راگیا ہے اس کے بعد ٹاسک بار کو انلوک کرنا ہے اور یہاں آپ نے پیسے وہی کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ڈسک ٹوپ کو وینڈوز 11 جیسا لک مل چکا ہے اور آپ ڈسک ٹوپ کو مزید کسٹیومائز کرنا چاہتے ہو جیسے کہ آئیکن ٹریو آئے رکھو تو آپ تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز کے ذریعے کسٹیومائز کر سکتے ہو لیکن اس سے آپ کے پی سی کا پرفارمنس متاثر ہو سکتا ہے اور مزید کسٹیومائز کرنے کے لئے ہم وینڈوز 11 آئیکنز کو انسٹال کریں گے جس سے ہمارے فائل ایکسپلورر کا لکھ وینڈوز 11 کے فائل ایکسپلورر کی طرح ہوگا جس سے پہلے آپ نے ایک ریسٹور پوائنٹ کو کریئٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا پی سی دوبارہ ریسٹور ہو سکے اسی پوزیشن میں اس کے لئے ہم یہاں پر ایک ریسٹور پوائنٹ کو کریئٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک روم کو اپن کرنا ہے اور وینڈوز 11 آئیکن پیک اور وینڈوز 10 کو سلچ کرنا ہے یہاں آپ نے اس ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے اور نیچے سکرول کرنا ہے یہاں آپ ڈاؤنلوڈ اپشن کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور سیف ڈاؤنلوڈ اپشن کو سیلک کرنا ہے جہاں آپ نے سٹارٹ سکین کرنا ہے لیفٹ سائٹ پر موجود ہے سکین کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈاؤنلوڈ اپشن پر کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہوگا اور آپ نے اس فائل کو ایکسٹرک کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے کروم کو اپن کرنا ہے جہاں آپ نے سیون ٹی ایس پی ڈاؤنلوڈ کو سرچ کرنا ہے اور اس ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے جہاں آپ ڈاؤنلوڈ اپشن کو دیکھ سکتے ہو اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اپلیٹنگ سسٹم کا اوائیس بیوٹ نمبر چک کرنا ہے یہاں دو اپشنز ہیں وینڈوز ٹین نائنٹین زیلو تھری اینڈ ہائر وینڈوز ٹین ایٹین زیلو نائن اینڈ لور ان کو آپ نے صحیح سے چک کرنا ہے یہاں آپ میرے اپلیٹنگ سسٹم کا اوائیس بیوٹ نمبر دیکھ سکتے ہو اور آپ نے سیون ٹی ایس پی فائل کو ایکسٹرک کرنا ہے اور اسے اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہ انٹر فیس دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ نے ایٹ اکسٹم پیک پر کلک کرنا ہے جہاں سے آپ نے اپنے آئیکن پیک کو سیلک کرنا ہے سیلک کرنے سے پہلے آپ نے وینڈوز ٹین آئیکنز فائل میں جانا ہے اور اپنے اوائیس بیوٹ نمبر کے حساب سے فولڈر کو سیلک کرنا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو فائلز کے آخر میں ڈاٹ ریمو کا ایکسٹنشن ہے اس کو آپ نے پہلے ریمو کرنا ہے بائی ڈیفالٹ یہ سبھی فائلز کے لئے ڈاٹ ریمو ایکسٹنشن ہے اسے آپ نے لازمی طور پر ریمو کرنا ہے اس کے بعد یہ سیون زٹ فائل ٹائپ بن چکا ہے اور آپ نے سیون ٹی ایس پی میں سیون ٹی ایس پی وینڈوز ٹی ایون کو سیلکٹ کرنا ہے ڈیفالٹ بھی سیلکٹ کرسکتے ہو بیلیو کلر کو بھی سیلکٹ کرسکتے ہو اور بھی کلرز کے فائلز موجود ہیں میں یہاں پر وینڈوز ٹی ایون ڈیفالٹ کو سیلکٹ کرنا ہوں اور لیفٹ پینل پر آپ پریویو دیکھ سکتے ہو اور نیچے آپ نے سٹارٹ پیچنگ پر کلک کرنا ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے اور یہ تھوڑا ٹائم لے گا اس نے ٹاسک بار کو شیٹ ڈاؤن کر لیا سکرین بلینک ہو گیا ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کچھ دیر کیلئے ہوا ہے پروسس ہونے تک اور یہ دیکھ لیجئے آپ پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس نے ٹھری ایٹی نائن سیکنڈز لیا ہے پورے پروسس میں اس کے بعد آپ نے ریبوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو تس پی سی کا آئیکن چینج ہو چکا ہے اور ریسائیکل بین کا بھی آئیکن چینج ہو چکا ہے اور یہاں دیکھ لیجئے فائل ایکسپلورر کا بھی آئیکن چینج ہو چکا ہے ڈاؤنلوڈ ڈاکیومنٹس میوزک کے فولڈرز کا آئیکن چینج ہو چکا ہے اور آپ کی وینڈوز 10 کو وینڈوز 11 کا لک مک چکا ہے تو یہ تھی وینڈوز 10 میں کچھ کسٹومائزیشنز وینڈوز 11 کا لک دینے کے لیے اور بھی آپ کسٹومائز کر سکتے ہو تھارڈ پارٹی اپلکیشنز کے ذریعے لیکن اس سے آپ کی سسٹم کا پرفومنس ڈکریس ہو سکتا ہے اور اگر آپ سبھی کسٹومائزیشن کو انڈو کرنا چاہتے ہو تو ریسٹور فائنڈ کے ذریعے آپ ریسٹور کر سکتے ہو موسیقی